ملک یونان اسے گریس بھی کہا جاتا ہے اس کی سرحدیں لوگوں سلاویا بلگاریا اور ترکی سے ملتی ہیں یہ سمندروں اور پہاڑوں کی سرزمین ہے سمندر اور پہاڑ یونان کی معیشت سمیت اس ملکی تاریخ اور تہذیب میں بھی اہم کردار دا کرتے ہیں یونان کے بارے میں کچھ دلچسپ بھقائق کی بات کی جائے تو یونان کا سرکاری نام ہیلینک ریپبلک ہے رغبے کے اعتبار سے یہ ملک برطانیہ کے تقریباً برابر ہے یونان ایک جزیرہ نوہ ملک ہے یہاں اس کے تین اطراف میں سمندر ہے اور ایک طرف خوشکی ہے سمندر کے کموں بیش دو ہزار چھوٹے بڑے جزائید یونان میں ہیں اور بعض جزائید تو یونان سے دور ہیں اور ترکی کے قریب ہیں لیکن ان پر یونان کا ہی قبضہ ہے یونان جغرافی طور پر ایسی جگہ واقع ہے جہاں یورپ، افریقہ اور ایشیا کے راستے باہم مل رہے ہیں یونان کا دارل حکومت ایتنز ہے جو یورپ کی تاریخ میں اپنی ایک تاریخی اور تحذیبی شناخت رکھتا ہے دو ہزار گیارہ میں یونان کی عبادی تقریباً گیارہ میلین تھی یونان میں تقریباً دو تہائی لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی شہری علاقوں میں بسر کرتے ہیں یونان سیاہوں کے لئے کتنا اہم ملک ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ دنیا بھر سے تقریباً ہر سال سولہ اشاریہ پانچ ملین سیاہ اس ملک کا رخ کرتے ہیں یونان زیتون کی وجہ سے بھی مشہور ہے یہ سلسلہ تیرہویں صدی سے جاری ہے یونان یورپ کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں بہت بڑے رکبے پر پہاڑ ہی پہاڑ ہیں یونان کا اسی فیصد کے قریب رکبہ پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے یونان میں جو سب سے بڑا پہاڑ ہے اس کا نام ماؤنٹ اولمپس ہے اور اس کی بلندی 9750 فٹ ہے یونان کی سرکاری زبان گریق ہے جو تقریباً پانچ سو سال قبل از مسیح سے بولی جاری ہے یونان یورپی یونین کا رکن ہے اور یہاں کی کرنسی یورو ہے یونان یعنی گریس دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں بین القوامی ہوای اڈوں کی دنیا بھر میں اس وقت سات سویسر سنگ مرمن یونان سے ہی پہنچ رہا ہے 1990 سے پہلے یونان کے لئے سب سے بڑا خطرہ ترکی تھا ان دونوں ملکوں کے درمیان کچھ علاقوں پر کئی سالوں تک تنازہ رہا پر 1999 میں ترکی اور یونان میں ایک زلزلہ آیا تھا یہ دنیا کا واحد زلزلہ تھا جو تباہی تو لائے تھا پر ترکی اور یونان کی اختلافات کو کافی حد تک کم کر گیا تھا جب دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی زلزلے میں خوب مدد کی یونانی شہریوں کو سال میں کم از کم ایک ماہ کی چھوٹیاں ملتی ہیں تقریباً دس فیصد یونانی بے روزگار ہے یونانی بشندوں کی عبدنی کا دس فیصد حصہ ٹیکسوں کی نظر ہو جاتا ہے جبکہ دس فیصد نیشنل ہیلتھ کیر کی نظر ہو جاتا ہے پر حکومت اس کے بدلے میں مفت ہسپیٹلز اور طبی خدمات فراہم کرتی ہے یونان میں دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں زیادہ اثار قدیمہ کے اجائب گھر ہیں شمالی یورپ اور ایشیا میں ہر سال لاکھوں کی تداد میں پرندے یونان کا رخ کرتے ہیں جو یہاں سردیوں کا موسم دزارنے آتے ہیں فٹبال کا کھیل جو کہ دنیا میں بہت مقبول ہے یہ یونان کا قومی کھیل ہے یہاں قدرتی وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں اور قابل کاش ترکبہ بھی زیادہ نہیں ہے اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ یونان میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں یونان کے پرچہ میں دو رنگ ہیں سفید اور نیلا نیلا رنگ یونان کے سمندر اور آسمان کی نمائندگی کرتا ہے جبکہ سفید رنگ ازادی کی جدو جہد کی علامت ہے